بسم اللہ و السلام و السلام و علی رسول اللہ و بعد پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے والد کی وفات ہو گئی ہے میری ماں ہیں دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں ان کی وراثت کی تقسیم کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اس کے بعد ہم یارس کریں گے کہ ترقہ سے متعلق چار حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک آدمی کی جب موت ہو جاتی ہے تو اس سے مردے کی تجہید و تکفین کا انتدام کیا جائے اس طرقہ سے دوسرے نمبر پر میت نے اپنی زندگی میں اگر کسی سے قرض وغیرہ لیا تھا تو قرض کی ساری رقم اس طرقہ سے ادا کر دی جائے تیسرے نمبر پر اگر میت نے کچھ وسیعت کی تھی تو اس وسیعت کو اس مال سے نافت کیا جائے بشرتے کے ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہ ہو ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت ہے تو ایک تہائی وسیعت کو ہی لاغو کیا جائے گا اور اس کے بعد جو مال بچے گا ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں گے اور اس کے لیے جو عام طور پر ہمارے سماج میں یہ روایت ہے جو ہندو سماج کی دیکھا دیکھی آئی ہے کہ ابھی والی صاحب گئے اور ابھی وراثت کی تقسیم کر لوگے نہیں یہ جہالت ہے دین سے دوری کا نتیجہ ہے دو دن بھی اگر گیپ ہوا اس بیچ میں کسی سامان کا کسی نے زیادہ استعمال کیا کسی نے کم استعمال کیا تو یہ بھی ایک طرح سے امانت میں خیانت ہے اس لیے مرنے کے بعد ان کاموں کو انجام دینے کے فوراں بعد وراثت کی تقسیم ہو جانی چاہیے اور آپ نے پوچھا ہے کہ بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں جی ہاں جیسے مرنے والے کے بیٹوں کو حق ملتا ہے ترکہ میں ویسے ہی اسلام نے بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے اس لیے بہنوں کا بھی حق ہے والی صاحب کے چھوڑے ہوئے مال میں لہذا آپ کی ماں کو آٹھوہ حصہ ملے گا اور باقی جو مال ہوگا بھائی بہن آپس میں اسے تقسیم کریں گے دوہرہ حصہ بھائیوں کو ملے گا اور اکہرہ حصہ بہنوں کو ملے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ایوسیكم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حض الانفین اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ مرد کو عورتوں کے مقابلے میں دوہرہ حصہ ہوگا گویا کہ عورتوں کا حصہ ایک کہہ رہا ہے مردوں کا حصہ دوہرہ ہے اور بیٹیوں کو بھی ان کا حق دینا ضروری ہے اللہ نے فرمایا ممہ قل منہو او کثر چاہے وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ ہو کچھ لوگ سنجھتے ہیں کہ بھئی کہاں ہمارے والی صاحب نے مال چھوڑا ہے ہلکا سا تو مال ہے لیکن اس ہلکے سے مال کی بھی تقسیم ہونی چاہیے اور برابر برابر ایک اہرہ حصہ بہنوں کو دوہرہ حصہ بھائیوں کو دینا ضروری ہے ورنہ کل قیامت کے دن یہی بہنیں آئیں گی اور آپ کا دامن پکر کر کے آپ کی نیکیاں لیں گے یہ مت سوچیں کہ انہوں نے جو کہا دیا کہ نہیں ہم نہیں لیں گے یہ سماج کی روایت جو غلط روایت ہے اس روایت کی بنیاد پر وہ بول رہی ہے حالانکہ کوئی بھی انسان اپنا حق نہیں چھوڑتا ہے آخر بہن اپنا حق کیوں چھوڑ رہی ہے روایت سے مجبور ہو کر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کو والد کے طرقہ میں سے آٹھوہ حصہ دیں گے اور باقی جو ہے بہنیں ایک اہرے حصہ کی حق دار ہوں گی اور بھائی جو ہیں دور حصہ کا حق دار ہوں گے اور اس طریقے سے وراتت کی تقسیم عمل میں آئے گی اور یہ موت کے فوراں بعد ان تین کاموں کو انجام دینے کے بعد یہ عمل انجام پا جانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو شرعی طریقے سے وراتت کی تقسیم کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین وصل اللہم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم نبینا محمد